موسیقی 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 ندی کو تو دودھ سے بھرنا بہت زیادہ سر لے کہا دادا جی بتاؤنا کیسے بھری جائے گی دادا جی نے کہا کہ لڑکی کے باپ کو چنوٹی دے دو اس کو کہہ دو کہ تُو اپنی ندی کو پانی سے کھالی کر کے بتا دے پھر ہم تیری ندی کو دودھ سے بھر کے بتا دیں گے اور جوان لوگ دوڑے لڑکی کے باپ کو چنوٹی دے دی تال ٹھوکی ڈیڑھے ہاتھ سے تال ٹھوکی کہا ہم چھاتھی ٹھوکے کہتے ہیں ہم ندی کو دودھ سے بھر دیں گے لیکن تم اپنی ندی کو پہلے پانی سے کھالی کر کے بتا دو اس لڑکی کے پتانے کا اب بھامر جرور ڈل جائیں گی کیوں؟ کیونکہ تمہارے بیچ میں جرور کوئی بوڑا آیا ہے یہ آوائی تو کسی بردھ کی ہی ہو سکتی ہے جو جوان بردھوں کے پاس بیٹھے رہیں گے وہ بھٹکیں گے نہیں میں بردھوں کے پاس بیٹھتا ہوں راتری کو بیٹھتا ہوں آرتی میں بیٹھتا ہوں صبح بیٹھتا ہوں ان کے بیچ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں پھر کہنا چاہوں گا یوان جتنے لوگ ہیں اپنے ماں باو جی کے پاس دادہ دادی کے پاس بیٹھے رہو گے ادھرم اتیاجار سے بچے رہو گے کو کرموں سے بچے رہو گے گلت عادتوں سے بچے رہو گے ان بجرگوں کے پاس میں بیٹھے رہو گے ارے دربجی مہاراج منو جی مہاراج کے پاس بیٹھتے تھے اور اس کا یہ پرباب تھا نارد جیسا گروہ ملا اس کا پرباب یہ ہوا کہ درب کے شنمک ساکچات بھگوان چل کر کے آئے یہ وردھوں کا ان کے دیئے گئے ان بچنوں کا ان کے آسروات اور ان کی کرپا کا یہ اتنا بڑا پرباب ہے آن سغدیف شوامی بھی بہت آنند کے شات میں یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہاتمہ کی پرمہاتمہ کی بردھ جنوں کی پوجھ لوگوں کی بات ماننے میں یہ پریشت آج تک کبھی کسی کا گھاٹہ نہیں